ملکم بیک ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ ماننگ کوہنور ابھی ہم بات کریں گے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کی ناہلی کی یہ ناہلی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور صرف کام کر رہی ہے پنجاب ٹرانسپورٹ میں تو انفورسمنٹ کام کر رہی ہے یہ ونگ کام کر رہا ہے اس کے علاوہ جو اگر آپ پوری کمپنی کی بات کر لیں ان کی ناہلیوں کی بات کر لیں تو وہ لسٹ بڑی طویل ہے مسافروں کو سفری سہولتیں فراہم کرنے میں آج بھی یہ کمپنی جو ہے وہ بلکل ناکام دکھائی دیتی ہے کیونکہ سفری سہولتوں کے حوالے سے جو ہے وہ بہت پہلے یہ چیزیں آن کر دی گئی تھی کہ مسافروں کے لیے جو ہے وہ نئی بسیں آ رہی ہیں ان کو پروائیڈ کی جائیں گی اور اس کے لیے جو ہے وہ آگے آنے والے ٹائم ان سب چیزوں کو بڑا منیج کر کے دکھا جائے گا لیکن پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی نے اپنی تمام تر باتوں سے ابھی تک کچھ ثابت نہیں کیا نہ کچھ کر کے دکھایا ہاں یہ اور بات ہے کہ جو ان کا انفورسمنٹ ونگ ہے اس کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ ستیلوں جیسا سلوک روا رکھا ہوا ہے نہ ان کو وردیاں اب تک پروائیڈ کی گئی ہیں اور نہ ہی ان کے لیے کوئی خاطر ہوا انتظامات جو ہے وہ سامنے آئے ہیں ایسی کیا وجہات ہیں کہ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی جو ہے وہ اپنی نہ اہلی کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی ایشیوز جو ہے وہ سامنے آتے رہتے ہیں ہم نے اس پر بھی آپ کو بتا ہے میں نے اس پر کافی پروگرامز کیے ہیں پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی پر اور جو بھی مسائل ہوتے ہیں اس کو ہم مجاگر بھی کرتے ہیں لیکن آج جو ہمارا خاص تک جو مسئلہ ہے وہ چار سال گزر جانے کے باوجود بھی جو ہمارے شہری ہیں ان کو سفری سہولتوں کو فراہم نہ کرنا ہے اور بسوں کے فراہمی نہیں ہے تو اس کی وجہات کیا ہے اس پر ایک ریپورٹ تیار کی ہے ہمارے ریپورٹر آسم صاحب نے آئیے وہ دیکھتے ہیں اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی پلاننگ ڈپارٹمنٹ کی ناہلی سے چار سال گزر جانے کے باوجود بھی مسافروں کو سفری سہولیات نیسر نہ آسکیں دو ہزار بارہ میں پنجاب گورنمنٹ کے تاون سے شہر کے مختلف روٹ پر سیکڑوں کے تعداد میں چلنے والی بسیں دو ہزار اٹھارہ میں بند ہو گئی جس کے بعد محصر پلاننگ نہ ہونے سے کسی بھی روٹ پر بس نہ چلائی جا سکی ناکھ روپے کی تنخواہ اور مراد لینے والے ڈپارٹمنٹ نے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کو تفاہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے دو ہزار نو سے دو ہزار تیرہ تک لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی میں آلہ بیرو کریسی کے افسران تینات تھے جس سے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی ترقی کی رہاں پر گامزن تھی اب بھی پی ٹی سی کو بچانا ہے تو تجربہ کار افسران لگانے ہوں پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی دیوالیا ہونے کے پاس پاس ہے اور اس پر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں کوئی پلاننگز نہیں کہاں ہے ان کا پلاننگ ڈپارٹمنٹ جس نے یہ دیکھنا ہے کہ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کو کس طرح لے کے چلنا ہے اور شہریوں کے لیے جو سہولت فراہم کرنے کے وعدے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کی طرف سے کیے گئے تھے اس میں اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ریپورٹر آسیم راجہ صاحب سٹوڈیوز میں ہیں ہمارے ساتھ وہ ہی بتائیں گے اس پر تفصیلن بات کریں گے کہ کیا وجوہات ہیں اور جو انفورسمنٹ ونگ ہے اس کے ساتھ جو یہ سوتیلی ماں والا صلوق ہے یہ کیوں کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو ہے وہ کیوں اب تک حالانکہ ہم نے اس پر پروگرام کیا تھا کہ ان کو وردیاں فرام کی جائیں ان کو جو ہے وہ اکومنڈیٹ کیا جائے چند ایک گنتی کے لوگ انفورسمنٹ میں شامل ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اگر ان کو جو ہے وہ ٹیکنیکلی نہیں ڈیل کیا جارہا تو اس کی وجوہات کیا ہے جی آسیم صاحب ذرا بتائیے گا جی بالکل جو پلاننگ ہوتی ہے کسی بھی محکمے میں کسی بھی جگہ پہ وہ بہت اہم رول ادا کرتی ہے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کا جو پلاننگ ونگ ہے وہی اپنی جو اہلیت ہے وہ کھو بیٹھا ہے تو کس طرح یہ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی ترقی کرے گی یہ بھی سوچنا ہوگا پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی میں دو ہزار بارہ میں جو جی لہور ٹرانسپورٹ کمپنی کے نام سے تب اس کا نام تھا اب جا کے اس کو جب دائرہ کار بڑھایا گیا پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی رکھ کے اس کو پورے پنجاب میں جو ہے وہ پھلا دیا گیا ہے تو پلاننگ کا دو ہزار بارہ میں جو بسیں چلائی گئی تھی لاہور کے مختلف روٹس پر لٹی سی کی بسیں چلتی تھی ان میں جو مسافر ہیں وہ سفر کرتے تھے اور جو سفری سہولیات تھی وہ اتنی اچھی تھی کہ جو سٹوڈنٹس تھے ان کو جو ہے وہ فری سفری کارڈ مہیا کیے جاتے تھے ان کو رائٹی کارڈ بھی دیے جاتے تھے جو معذور افراد تھے جو بزرگ افراد تھے ان کو بھی ان بسوں میں جو ہے وہ مفت سفری سہولیات دی جاتی تھی اور ہر روٹس پر تقریباً جو ہے وہ پورے شہر بھر میں جو ہے وہ مختلف روٹس پر جو ہے وہ بسیں چلتی تھی اور جو شہری ہے وہ اپنی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بہ آسانی آ جا سکتے تھے دوہزار سترہ میں جو ہے وہ یہ جو معایدہ کیا گیا تھا دوہزار بارہ میں اس نے دوہزار سترہ میں ختم ہونا تھا ان بسوں کا معایدہ لیکن اس کو پھر توسیح دی گئی اور دوہزار ٹھارہ میں وہ ختم ہو گیا تو اس کے ساتھ ہی وہ ساری بسیں بھی بند ہو گئی لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جو پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کا پلاننگ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ناہلی یہاں پہ بہت زیادہ واضح ہو رہی ہے کہ اس کو جب پتا تھا کہ ہمارا جو معاہدہ ہے یہ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کا یہ ختم ہو رہا ہے بسوں کے ساتھ اور ہمارے پاس بسیں بھی نہیں ہے نیکسٹ ہمارے پاس کوئی لائے عمل بھی نہیں ہے تو کیوں نہیں انہوں نے دوہزار تیرہ چودہ پندرہ میں اس کو جو ہے نا سٹینڈ بائی کیا کہ ہم نے نیکسٹ کرنا کیا جسٹ دپارٹمنٹ کی پلاننگ ہی نہیں ہے کسی بھی چیز کی جہاں کہ پلاننگ کرنے والے لوگ پی ٹی سی میں جو یہ اہلکار بڑھتی ہیں ان کی تو لاکھوں روپے تنخائیں ہیں افسران کی تو پھر یہ صرف تنخائیں جو ہے وہ لے رہے ہیں اور پلاننگ ان کی صفر ہے اس کی کیا وجوات ہے جی بلکل یہ خالی پلاننگ ڈپارٹمنٹ کی تنخائیں علاقوں میں نہیں ہے ان کی مرات میں ان کو پیٹرول بھی دیا جاتا ہے ان کو تین ہزار سے پانچ ہزار وہ عہدے کے حساب سے ان کو جو ہے موبائل کا جو بل ہے اس کی مد میں بھی ادا کیا جاتا ہے جب سے حالانکہ جو پلاننگ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو جو موبائل فون کا بل ہے وہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ ضرورت ہے انفورسمنٹ ونگ کو جو آپ کی سڑکوں پر کھڑا نظر آتا ہے جنہوں نے ایک دوسرے سے کوارڈینیشن کرنی ہے رابطہ رکھنا ہے ادارے کے ساتھ بھی محکمے کے ساتھ بھی وہاں پر ان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے کسی بھی گاڑی کو کسی بھی رکشے والے کو جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو روکنا ہے اس میں اگر کوئی مسئلہ درپیش آتا تو انہوں نے ان کو کال کرنی ہے آپس میں کوارڈینیشن کرنی ہے تو ان کو ضرورت ہے لیکن ان کو جو دیا گیا موبائل فون وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حیرت انگیز بات ہے کہ وہ پانچ سو سے چھ سو روپیہ جو ان کو موبائل اللانس کی مد میں دیا گیا وہ تو سمی بند پڑی ہیں وہ تو سمی نہیں ہے اور اگر ان کو جو ڈیٹا پیکج لگا کے دیا گیا اس پہ اگر اعلیٰ حکام انکوائری کریں تو ہوش روپا انکشافات سامنے آئیں گے اس میں اتنے پیسوں کا غبر نظر آئے گا کہ حیران کن بات ہے کہ کئی سالوں سے جو ان کا ڈیٹا پیکج جو پلان دیا گیا تھا ان کو جتنے منٹس فری تھے جتنا ڈیٹا ایم بی فری تھا وہ اب اچھا پلاننگ تو ہو رہی ہے یہ مجھے بتائے کدھر ہو رہی ہے کہتے ہیں جب آپ ان سے پوچھے جی پلاننگ ہو رہی ہے چار سال گزر گئے بسے تو جو ہے وہ پروائیڈ کرنی پہ میں کہتا ہوں اور پلاننگ ڈپارٹمنٹ کی نائلی ہے انہوں نے کوئی پلاننگ اس میں کی نہیں صرف تنخائیں ہڑاپ کرتے رہے تنخائیں لیتے رہے اے سی والے کمروں میں بیٹھے رہے اور پلاننگ کسی بھی چیز کی پلاننگ ہمیں نظر نہیں آئی پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی میں اچھا پہلے تو چلتی تھی ان کے بسے پنجاب پلاننگ یہ ٹرانسپورٹ کمپنی کی تو اب وہ بسے کدھر گئیں جو چل رہی تھی وہ بھی نہیں نظر آ رہی وہ کدھر گئیں وہ تو بند ہو گئیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب وہ بسیں چلتی تھی تب پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی میں جو افسران تھے وہ بیوروکریٹس تھے سارے کے سارے وہ بیوروکریٹس ڈپورٹیشن پہ آتے تھے اور یہاں پہ کام کرتے تھے تجربہ کار جو ہیں وہ افسران تہین آتے اب کیا ہوا کہ وہ جب صحیح 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 کام کرنے کا پتہ نہیں ہے نہ تجربہ کار لوگ ہیں اگر وہی تجربہ کار لوگ بیوروکریٹسی سے آئیں اس کمپنی کو سنبھالیں اگر اس کمپنی کو مزید نہ سنبھالا گیا اس میں کوئی بیوروکریٹس آ کے انہوں نے اپنی جگہ نہ سنبھالی تو یہ اللہ نہ کرے کہ انقریب یہ بند ہونے کی طرف جا رہی ہے تو آسین صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے انفورسمنٹ انسپیکٹرز کے حوالے سے ایک پروگرام کیا تھا ان کے لیے ان کی کار کردگی ان کی فلا کے لیے جو ہے وہ کیا کام کیا جا سکتا ہے ان کو کیسے اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے اس پر کوئی امپلیمنٹیشن ابھی تک ہوئی نہیں ہوئی کہ انفورسمنٹ ونگ جو ہے وہ اس کو مطرحہ سمجھا جا رہا ہے اور اس کو ایک الگ کر کے جو ہے وہ ڈیل کیا جا رہا ہے جنہوں نے سڑک پہ کھڑے ہو کے کام کرنا ہے جنہوں نے آفیس میں بیٹھ کر کام نہیں کرنا ان کو مطلب ٹریٹ نہیں کیا جا رہا صحیح طرح اور باقی سارے جو جونئرز کی بھرتیاں کر کے ان کو آل آف سر لگا دیا گیا ہے ان کو اتنی مراد دی جاری پرابلم کیا ہے مسئلہ کیا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کا انفورسمنٹ ونگ ہے وہ پیسے بھی کما کے دیتا ہے ادارے کو مہت میں کو کیونکہ وہ چلان کرتا ہے جب وائلیٹر رکھتے ہیں رکھتے ہیں وہ ان کو جس کا روٹ پرمیٹ نہیں ہوتا جن کے بعد فٹنس سرٹیفکیر نہیں ہوتا ہماری جو الودگی ہے سموگ ہے اس کو بچانے میں ان کا ایک اہم کردار ہے اہم کردار ہے وہ کیونکہ گاڑیوں کو رکھتے ہیں دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کو رکھتے ہیں ان کے خلاف کاروائی کرتے ہیں یہ انفورسمنٹ ونگ جو ایک سو پچیس اٹھائیس لوگوں کا ونگ ہے یہ اگر نہ ہو تو پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی صفر ہے یہ چل ہی جو رہی ہے یہ انفورسمنٹ ونگ کی اتنی بہتر کارکردگی سے چل رہی ہے جس کا حدث آپ کوئی نہیں اور انہی لوگوں کے ساتھ بڑھنا اتنا بھی نظر نہ آئے اتنا بھی نظر نہ آئے ان کی ناہلی کے وجہ سے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کی ناہلی کے وجہ سے جو ہے وہ سڑکوں پر رکشوں کی بھرمار ہو چکی ہے یقین کریں اتنے ایکسیڈنٹ ان رکشوں کی وجہ سے ہوتے ہیں یہ چنگچی رکشے دوسرے رکشے کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ تعداد میں بڑھ چکی ہے اور جو ہمارے پاس بسز ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہی نہیں ہے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کی جو چل رہی تھی وہ بھی انہوں نے بند کر دی تو اب پھر یہ کمپنی کو جو ہے وہ رن کرنے کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا کہ لاکھوں روپے کی تنخواہیں جا رہی ہیں اور افسرانے بالا جو ہیں وہ مزے کر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو یہ کیا ہے مطلب اس طرح سے عوام شہریوں کو پریشان کر کے خود جو ہے وہ انجوائے کرنا یہ تو کوئی بات نہیں ہے پلاننگ ڈپارٹمنٹ کا کام تھا نا پلاننگ ڈپارٹمنٹ کا کام تھا کہ یہ چنگچی رکشے جو 32000 کی تعداد میں تھے 2013-14 میں یہ 32000 کی تعداد تھی سپریم کورٹ نے آرڈر بھی دیا انہوں نے تو سپریم کورٹ کا آرڈر ہوا میں اڑا دیا یہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ چار رکشے چلیں گے چار منظور شدہ کمپنیوں کے رکشے چلیں گے باقی سارے بند کر دیں انہوں نے پنجاب ٹرانسکورٹ کمپنی کے ناہین افسران نے ان کے احکامات کو سپریم کورٹ کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا اور آج تک بجائے کے وہ کم ہوتے اب ایک لاکھ جو اسی ہزار سے اباب تعداد پہنچتی جاری ہے چنگچی رکشوں کی نرود پرمٹ ان کے جاری ہو سکے جس سے ادارے کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے یہ کوئی پلاننگ ڈپارٹمنٹ کو پلاننگ کرتا دفاتر کترے بن چکے ہیں ان کے پنجاب میں اس وقت پنجاب ٹرانسکورٹ کمپنی میں اس بات کو میڈم تھوڑا سا اگر بڑھا دوں آپ کے معذرت چاہتا ہوں کہ اگر یہ پلاننگ ڈپارٹمنٹ کوئی اچھی سی پلاننگ ہی کر لیتا کہ یہ جو چنگچی رکشیوں ان کو کوئی پائپ لائن میں لے آتا ان کے روٹ پرمٹ بنا دیتا تو لاکھوں کی تعداد میں چلنے والوں رکشیوں کے جب لاکھوں کی تعداد میں روٹ پرمٹ بنتے تو محکمے کو اس میں پیسہ بھی ملنا تھا اور ایک جو سفری سہولیات ہے مسافروں کو جو ہے وہ بھی اچھی سواری ملتی کیونکہ جب ان کے روٹ پرمٹ ہوتے ان کے لیسنس بھی چیک ہوتے ان کی فٹنس بھی چیک ہوتی یہ بھی نہیں ہے اور آپ نے جو سوال کیا میرے ساتھ کہ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے جو ہے دفاتر کتنے پنجاب بھر میں بنائے گئے تو جو کروڑوں روپیہ ضائع ہو گیا ہے میں تو اس کی بات کروں گا جب لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کو پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے نام کو چینج کیا گیا اور اس کا دائرہ کار بڑھایا گیا پورے پنجاب میں تو ان کے جتنے بھی ڈاکومنٹس تھے جتنے بھی جو چلان بکیں چھپی ہوئی تھی لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کے نام سے وہ ساری کی ساری وہیں پہ ٹھپ ہوئیں نئی سٹیشنری جو ہے وہ مگائی گئی جس میں پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کا لوگو لگا ان کی یونی فارم پہ لوگو لگے لیکن وہ کارکردگی بھی صفر رہی کیونکہ پنجاب میں ایک بھی ان کا دفتر تو ابھی تک بنایا نہیں جا سکا پلاننگ ڈپارٹمنٹ نے بنانا تھا جو اتنے سارے دفاتر کے بارے میں جو ہے وہ سمریز جاری کی جاری تھی بتایا جارا تھا کہتے دفاتر بنیں گے پنجاب میں وہ مطلب سب ہوا میں یہ اتنے سال پانچ چار سال تین سال گزر جانے کے باوجود بھی یہ سارا کچھ ہوا میں ہی لٹکا ہوا ہے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی پلاننگ ہی نہیں کر سکتی جب وہ ڈپارٹمنٹ پلاننگ ہی نہیں کر سکتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے ابھی تک تو ان کے جو ہے نا دو سال ہو چکے ہیں اس نام تفدیلی کو بھی دو سال کے اندر تو ان کے ہر زلے میں ہر شہر میں ان کے اپنے دفاتر قائم ہو جانے چاہیے تھے وہاں پہ بھرتیاں ہو جانے چاہیے تھا یہ تو ابھی اگر ہوا میں چل رہا سارا سسٹم تو آنے والے وقت میں یہ کیسے سنبھال پائیں گے اتنی بڑی کمپنی ہے کہ کئی کرپشن کی نظر ہو چکی کمپنیاں اور اگر اس کا بھی یہی حال رہا تو پھر یہ آنے والے وقت میں کدھر جائے گی مجھے یہ لگتا ہے دیلی بیسیس پہ جو ہے وہ محکموں کی کار کردگیاں بزابطگیوں پر یہ پروگرام کرنے کے بعد جو میں نے لائس کیا ہے نا وہ یہ ہے کہ جو تنخواہیں جا رہی ہیں نا افسران کو جو لوگ بھرتی کیے ہیں وہ کام بسیکلی کر نہیں رہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ چیزیں مسٹ مینج ہیں ان اداروں میں ان محکموں میں کیونکہ پرابلم بھی آ رہی ہے محکموں کی کہ محکمے تو بن گئے چلا بھی رہے ہیں ان کو جیز سیلریز بھی جو ہے وہ وقت پر ٹرانسفر ہو رہی ہیں لیکن ان کی کار کردگی پر کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا ان کی کار کردگی کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے واحد ہمارا جو ہے وہ ایک ایسا پروگرام ہے صبح کے وقت میں کہ جو تمام محکموں کی کار کردگی کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے اور آج جس طرح سے ہم نے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کو یہاں پر ان کی نا اہلی کو پریزنٹ کیا ہے اس پر میں چاہتی ہوں کہ ہماری جو پنجاب کی حکومت ہے جو ہمارے سی ایم صاحب ہے وہ اس پر نوٹس کریں اور بقاعدہ طور پر پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کی جو نا اہلی ہے جو ان کی پلاننگ ڈپارٹمنٹ کی نا اہلی ہے اس کو دیکھا جائے کہ وہاں پر کیوں اس طرح کے لوگ بیٹھے ہیں جن کو پلاننگ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے صرف اپنی سیلریز سے دلچسپی ہے اور وہ حاصل کر رہے ہیں اور پورے روڈز کا انہوں نے جو ہے وہ سرکل خراب کر کے رکھ دیا ہے نہ بسز ہیں شہریوں کے لیے نہ کوئی اکومنڈیٹ کیا جا رہا ہے کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہیں باقی انفورسمنٹ ونگ جو ہے یہ کیا کام کر رہی ہے اس حوالے سے بھی ذرا بتا دیجئے کہ ان کا جو یہ کام ہے اس پر ان کو اکومنڈیٹ کیوں نہیں کرتے ان کی وردیاں کیوں نہیں وہ صحیح ان کو پروائیڈ کرتے کتنے سالوں سے ان کے پاس یہ وردیاں اگر ان کو ہم سٹی ٹریفک پولیس سے کمپیریزن کریں تو سٹی ٹریفک پولیس میں جو اہل کار اچھی کارکردگی دکھاتا ہے اس کو سی سی تھری ہی نام دیا جاتا ہے اس کو کیش ایوار دیے جاتے ہیں اور اس کا مرال بلاند ہوتا ہے وہ اپنی ڈیوٹی اور اچھے طریقے سے کرتا ہے اب سردیاں آ چکی ہیں سردیوں میں بھی یہ اپنی گرمیوں والی یونیفارم پین کے سڑکوں پر سردی میں ٹھٹر ٹھٹر نظر آتے ہیں یقین کریں ان کی جو بائکس ہیں وہ ساری ٹوٹی پھوٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں یہ دھکا سٹارٹ کر کے تو اپنی گاڑیوں کو چلا رہے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی میں بہت زیادہ جو ہے نا مسئلے مسائل ہیں انہوں نے جو اب بس شلٹرز بنا رہے ہیں پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی لاہور میں دو سو کے قریب بس شلٹرز بنا رہی ہیں اس پر انشاءاللہ ہم نیکس پروگرام کریں گے اور پورا انداز میں کریں گے لیکن اس میں چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں کہ نو لاک ستائیس ہزار پی کا ایک بس شلٹر ہے جس میں صرف چار پلر کھڑے کیے گئے ہیں اس کی اگر کواست لگائی جائے تو پانچ لاک چار لاک سے اوپر نہیں ہے اس میں اگر پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کی پلاننگ ڈپارٹمنٹ ایک اچھے طریقے سے پلاننگ کرتا تو پانچ لاک میں وہ کسی ٹینڈر دے کے اس کو پاس کروا کے تو وہ دے دیتے تو چار لاک ستائیس ہزار روپے ایک بس شلٹرز سے بچنے تھے اور وہ دو سو بس شلٹرز میں اسی لاک روپے کی بچتانی تھی ایسا ہی ہے اگر وہ اسی لاک روپے بچ جاتے اور اس کے انفورسمنٹ ونگ کی گاڑیاں ٹھیک کرا دیتے ان کو کچھ نئی موٹسیکلیں لے دیتے ان کو یونیفارم لے دیتے جب یہ بات ہوتی ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ کمپنی کے پاس تو بجٹ ہی نہیں ہے کمپنی کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے جب بجٹ ہی نہیں ہے پیسہ ہی نہیں ہے تو پھر یہ کیسے چڑھ رہی ہے یہی تو جو عالی ادارے ہیں جو عالی افسران ہیں جو ہمارے سی ایم صاحب ہیں وہ اس پہ جو ہے نا بھرپور جو انکواری کرائیں کمیٹی بٹھائیں ان سے پوچھیں کہ اس محکمے نے کتنی کارکردگی کی ہے کتنا فسیلیٹیٹ کیا لوگوں نے اور جو کتنی تنخواہ انہوں نے لیا اربوں روپے کی تنخواہ اب تک چلی گئی ہے یہی تو بات ہے کروڑوں روپے کی تنخواہ جو ہے نا اب تک چلی گئی ہے قومی خزانے کو نقصان پہنچائے جا رہے ہیں یہ لوگ اور کوئی سوچنے سمجھنے والا نہیں ہیں چیزیں مسٹ مینج ہیں محکمے جو ہے وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ وفسہ کی بات کر لیں آپ جو ہے وہ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کی بات کر لیں آپ جو ہے وہ کسی اور محکمے کی بات کر لیں تمام روزانہ کی بیس پر جو ہے وہ جو لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں صرف اپنی جیبے گرم کر رہے ہیں اور یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے اس وقت میں کہ اگر آپ نے پاکستان کے ان محکموں کو یا ان میں کام کرنے والے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کاروائیاں نہ کی تو آنے والے وقت میں یہ قومی خزانے کو خالی کر دیں گے ان کی جیبے بھر جائیں گی لیکن قومی خزانہ جو ہے وہ مزید خالی ہوتا چلا جائے گا ابھی ہم جو ہے وہ آپ خود دیکھ لیں معیشت کے اعتبار سے کہاں کھڑے ہیں انہی لوگوں کی وجہ سے کھڑے ہیں کام ہو رہا ہے روزانہ کی بیس پر ہو رہا ہے گورنمنٹ سے ان کو تنخواہیں بھی شو کی جا رہی ہیں ان کو انسینٹیفز بھی مل رہے ہیں سب کچھ مل رہا ہے لیکن انہوں نے کام نہیں کرنا کیونکہ ان کو عادت پڑ گئی ہے افسر شاہی کی اور ان کو عادت پڑ گئی ہے کہ ان کو بیٹھے بٹھائے جو ہے سارے معاملات مل رہے ہیں وہ کہتے ہیں جس کو پکی پکائی مل جائے اس کو کیا پتا گئی ہے روٹی جس نے پکائی ہے یا یہ کھانا جس نے بنایا ہے اس کو کن سرکمٹانسے سے گزرنا پڑا ہے بات یہ ہو گئی ہے بلکل ایسا یہ ہے یہ ناتجربہ کار لوگ ہیں جونئر لوگ ہیں جن کو سینئر کی سیٹوں پر بٹھا دیا گیا ہے تو کیسے کام ہوگا اتنی بڑی کمپنی ہے اتنی بڑی کمپنی ہے اور اتنا بڑا کام ہے جس نے پلاننگ کرنی ہے باقی معاملات ہیں مسافروں کو بسیں فرام کرنی ہے اور ان کو جو اینس افری سہولیات فرام کرنی ہے یہ جس یہ کیا اچھا میں آپ کو بتاتا چلو کہ اگر پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کا انفورسمنٹ ونگ جب گاڑیوں کے چلانوں کی مد میں پیسے جمع کرواتا ہے تو جو اب جو روٹ پرمٹ ہیں اس سیکشن میں بھی کمی دیکھنے کو آ چکی ہے حالانکہ انفورسمنٹ ونگ تو کام کر رہا ہے تو یہ پلاننگی کوئی نہیں ہے کہ ہمارے جو روٹ پرمٹ ہیں اگر اسی پہ کوئی انکوائری کمیٹی بیٹھے اور دیکھے کہ جو آج سے پانچ سال پہلے ہمارے روٹ پرمٹ کتنے بنتے تھے لوگ لائنوں میں بن کے روٹ پرمٹ بنوارے ہوتے تھے اور اب اکہ دکہ سارے دن میں لوگ آتے ہیں اور وہاں پہ آٹھ سے دس بارہ لوگ جو بیٹھ کے روٹ پرمٹ سیکشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ پلاننگ کی تو کمی ہے کہ اس جو ہے نا پلاننگ نہیں ہے اس پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی ایسا ہی ہے اچھا مجھے یہ بتائی گا کہ آپ کی کسی سے بات ہوئی کوئی پلاننگ کے حوالے سے کوئی پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے کسی افسر سے کہ بھائی آپ جو ہے وہ کوئی پلاننگ کے ساتھ جب وہ کام کریں بسس کدھر ہیں جو کہا گیا پھر ان کے وی سی ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پر آئے تھے ان کے ساتھ پروگرام کیا تھا وہ تو کہہ رہے تھے کہ بسس آ چکی ہیں اور کچھ ان کے جب وہ سٹیٹس پر میں نے دیکھے تو وہ بسس کے ساتھ جب انہوں نے لگائے ہوئے تھے دو سو بس اس کی بات کی گئی لیکن وہ تو صرف دو بسے تھی یہ میڈم محول دوست جو بسے ہیں ایک کو فرینڈلی بسے ہیں یہ بھی دو تین چار سال پرانا پروجیکٹ ہے لیکن ابھی تک جو ہے نا اس کی صرف جو ہم ایک دو بسے ہی اس کو دیت رہے ہیں ٹرائل بسوں کے طور پر ہی وہ نظر آ رہی ہیں یہ دو سو بسے ہیں جب ہماری ان کے جو چیف ایڈیکٹیف افیسر ہے ان سے جب بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ جو بسے ہیں یہ پہلے تو صرف لاہور کے لیے جو ہے نا وہ آنی تھی اسی کے لیے جو ہے نا انہوں نے یہ ٹینڈر پاس ہوئے یا جو بھی طریقے کار ان کا تھا وہ ایکوریٹ کیا گیا اس کو لیکن اب یہ واقعہ وہی بسے جو ہے نا وہ پورے پنجاب میں جائیں گی تو جب پورے پنجاب میں جائیں گی تو لاہور شہر میں جو چھے سو بسوں یہ چھے سو کے قریب بسیں چلتی تھی شہر لاہور میں آج سے پانچ چار سال پیچھے چلے جائیں دوزار بارہ سے دوزار ستر دک پانچ سو سے چھے سو بسیں مختلف روٹس پر چلتی تھی اب نہیں ہے تو یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے کہ دو سو بسیں آئیں گی اس میں سے اگر سو بس چل بھی جائے گی تو مسافرہ تو پھر خوار ہوئے اچھا اس وجہ سے رش بڑھ گیا ہے اس وجہ سے رکشوں کی کپیسٹی جو ہے وہ رکشے جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں کمپنیز نے آٹر رکشہ نکال دی ہیں کمپنی نے مختلف قسم کے جو ہے وہ ڈیزائن نکال دی ہے رکشہ کے کہ جو سڑک پہ دھواں بھی چھوڑتے ہیں آپ کے جو ہے وہ محول کو بھی خراب کر رہے ہیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ انوائرمنٹ کی بھی جو ہے انہوں نے بلکل آپ دیکھ لیں کہ ائر انڈیکس جو ہے وہ کتنا ہو چکا ہے علودہ ترین شہر جو ہے وہ لاہور ہو چکا ہے کیا وجہات ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اب ایکو فرینڈلی بسز جب دو سو بسز ایک ٹریک پر چلیں گی ایک پورے لاہور میں چلیں گی تو ظاہر ہے وہ آپ کو اس میں محول کو کنٹرول کرنے میں کلودگی کو کنٹرول کرنے میں آپ کو اچھا محسوس ہوگا کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں لیکن اگر آپ دو بسز کے بعد جو ہے وہ یہ کہہ دیں کہ جی ہم نے یہ ایکو فرینڈلی بسز جو ہے وہ نکال دی ہیں اور یہ آگئی ہیں تو اس سے تو وہ تھواتے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے اس سے بھی کام ہے بلکل ایسے ہی ہے تو تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے بلکل کوئی فائدہ زیادہ تعداد میں بسیں اگر حکومتیں پنجاب نے اس پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کو بچانا ہے اور اس کو جو ہے نا وہ اسی کام کے لیے لایا گیا تھا کہ مسافروں کو جو سفری سولیات دینے میں یہ پیش پیش ہو مسافروں کو جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہوں لیکن بجائے کے مسافروں کو پریشانیاں دور ہوں یہ تو اپنی جیبیں بھرنے کے لگے ہوئے پیچھے لمحے فکریہ یہ ہے کہ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے جو چیف اگزیکٹیو افیسر ہیں وہ ہی نہیں ابھی تک نئے جو مستقل تائینات کی جا سکے ان کو جو پرانے سی او تھے خواجہ سکندر زیشان ان کو بھی تھوڑے عرصے کے لیے لگایا گیا وہ بھی چلے گئے اب پھر سیٹ خالی ہے تو میک میں کو میرا خیال ہے کہ پنجاب حکومت اس کو چلانا ہی نہیں چاہ رہی یا کیا کرنا چاہ رہی ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہی جو انفورسمنٹ ونگ ہے جس کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں یہی سڑکوں پہ نظر آتا ہے یہی اس کا چہرہ ہے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کا اور ان کے جو اہل کار ہیں جو انفورسمنٹ انسپیکٹر ہیں وہ پریشانی کا شکار ہے آج کا ہمارا جو پروگرام کا کنکلوزن وہ یہ ہے کہ ہم جو پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی ہیں ان کے انفورسمنٹ ونگ کے حوالے سے جو ہے وہ ان کی کارکردگی کے حوالے سے اور خاص طور پر کہ ان کی جو بھی پرابلمز ہیں ان کو جل سے جل جو ہے وہ نپٹایا جائے ان کو اکومنڈیٹ کیا جائے کمپنی کی درف سے اور جو پلاننگ ڈپارٹمنٹ ہے ان کی نا اہلی کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جائے یہ ہمارا کنکلوزن تھا بہت شکریہ آپ کاسم راجہ صاحب کہ ایک اہم موضوع پر ہم نے آج کا یہ پروگرام کہست دیا ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ زندگی کا سفر بڑا تلخ ہوتا ہے لیکن ان تلخیوں میں سے اچھائی آپ نے خود چوس کرنی ہے آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے یہ آپ نے خود دیکھنا ہے آپ کو جو سیٹ دی گئی ہے آپ اس کے لئے کتنے اہل ہیں یا کتنے نا اہل ہیں اسے دیکھنا ہے جس کے ذمہ داری ہے کہ اس نے اس پندے کو کسی سیٹ پر بٹھانا ہے یہ بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارے محکمے جو ہیں وہ نا اہلی کا شکار ہیں جنہ اہل افسران جو ہے وہ وہاں پر بھرتی کر دیے جاتے ہیں وہ لوگ وہ جونئرز لگا دیے جاتے ہیں سینئرز کے جن کو پتا بھی نہیں ہے کہ اس سیٹ پر بیٹھنے کے بعد جو ہے انہوں نے کرنا کیا ہے چھوٹی سی چیز ہے لیکن ملک پاکستان کی جو میشت ہے اس کو نقصان پہنچا رہی ہے شہریوں کے لئے وبالے جان بنی ہوئی ہے اسی لئے ہمارے مقصد ہے کہ ہم تمام جتنے محکمے جن پر پاکستان ڈپینڈ کرتا ہے ان محکموں کی بزابتگی اور کارکردگی کو لے کر آپ کے سامنے آئیں اور آپ کو دکھائیں کہ پس پردہ کیا ہو رہا ہے چیزیں کس طرح مس مینج ہوتی ہیں کرپشن کہاں ہوتی ہے اور کون کرتا ہے اور اس کے پیچھے جو وہ کیا ریزنز ہیں ان کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے مجھے اجازت دیجئے گا کل پھر انشاءاللہ نئی سمنہ آغاز نئنداز کے ساتھ دوبارہ آپ سے یہی پہ ملاقات ہوگی اللہ نکبان